پچھلے کچھ ورشوں سے ایسا دکھتا ہے کہ ایمرجنسی کے سمیں کو زیادہ یاد کیا جا رہا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آج کے سمیں کی تلنا اس سمیں سے کری جاری ہے پچاس سال سے قریب پہلے کی سمیں کی تلنا آج کے مودی سرکار سے ہر روز ہی کی جاتی ہے کیا یہ تلنا کرنا صحیح ہے؟ آج ہمارے ساتھ نیوز کلک کے سٹوڈیو میں جڑ رہے ہیں جان دیال صاحب جن کا پچاس سال سے بھی زیادہ کا تجربہ ہے ایک رپورٹر کا اور ایمرجنسی کے سمیں وہ رپورٹر بھی تھے اور انہوں نے ایک جانی مانی کتاب بھی لکھی ہے ایمرجنسی کے ہی بارے میں جان دیال صاحب آج ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سٹوڈیو میں ہم لوگ 48 سال ایمرجنسی کے آج کل ایسے یاد کرتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی اس یادگار کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے ہر سال کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس سمیں میں رہ رہے ہیں آج کے اس سمیں کو ہم پچاس سال بار یا تیس سال بعد جب یہ سرکار نہیں رہے گی تب اسی طرح سے یاد کریں گے جیسے ہم آج ایمرجنسی کو یاد کرتے ہیں آج ایمرجنسی کو وہ لوگ یاد کر رہے ہیں جو ایمرجنسی میں نہیں تھے یہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ان کو یاد نہیں ہے جیسے لوگ پارٹیشن کو یاد کرتے ہیں بلکل تھا بینچمارک تھا بہت کچھ ہوا کچھ خواب آتے ہیں کچھ رات کے بہنگ کر خواب آتے ہیں سچائی کی وجہ سے یاد نہیں کر رہے ہیں ایک شبد ہے اور اس کو آج کمپیر کر رہے ہیں خود کیونکہ اس محول میں نہیں رہے یہ صرف پڑا ہے یا ماں باپ اور ماں باپ بھی جو آج کے تیس چھلیس کے بچے ہیں پورش رومائلہ ہیں ان کے ماں باپ بھی شاید اس وقت اتنے کانشنس نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت وہ پچاس سال کے نہیں ہوں گے تو آج کے محول میں ایمرجنسی یاد آ رہی ہے ہندوستان کی احتیاس میں ایک لینڈمارک کی وجہ سے اس میں کیا ہوا کہ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے آج کے جو محول ہے اس سے بہتر تھا یا اس سے اچھا ہے کیا آج کے محول کو ایمرجنسی نائی ایمرجنسی کا جا سکتا ہے یا اس کے لئے کوئی نیا شبد جوڑنا پڑے گا جو ایمرجنسی سے بھی آگے ہو جیسے کہا جاتا ہے انڈیکلیرڈ ایمرجنسی کیا یہ شبد صحیح رہے گا نہیں انڈیکلیرڈ تو ٹھیکنکل شبد ہو گیا کیونکہ وہاں پر ڈیکلیرڈ ایمرجنسی یوں ہوئی تھی کہ کونسٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا تھا اور پھر ایمرجنسی دیکلیرڈ کی گئی تھی یہاں پہ کونسٹیوشن کی تو جو ان کے ساتھ بتتمیزی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے مگر سسپینڈ نہیں ہوئا ہے اس کو بینہ سسپینڈ کیے اس کے دج دجیے اڑا دی ہیں مگر سسپینڈ نہیں کیا ہے اور راشپتی نے لکت میں دسکات نہیں کیا ہے کہ سٹیٹ اف ایمرجنسی لاغ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو لیجیٹیمیٹ ڈیولیوشن آف پاور ہوتا ہے افسروں کو جاتا ہے سرکار کو جاتا ہے آریسٹ میں جاتا ہے زندگی کے اور مولوں میں جاتا ہے وہ جب تھا اب وہ سجھ بتر ہو گیا ہے مگر بینہ کسی قانونی بیسس کے اوپر تو یہ ایک نازائز قسم کی ایمرجنسی ہے میرے کلے یہ شب ٹھیک رہے گا ناجائز حالانکہ جائز ایمرجنسی بہت بڑی ہوتی ہے ایک نامی کریسیز پہ ہوتی ہے پارشیل ایمرجنس ہو جاتی ہے نیچرل ڈیزاسٹر میں کہ فوج آ سکے تاکہ رسط جا سکے تاکہ جنگ کے سامنے میں بھی جنگ کے سامنے میں انرائی کے سامنے میں نیچرل ڈیزاسٹر کے سامنے میں اور کئی باری مین میڈ ڈیزاسٹر فیمین تو اس علاقے کو اپرمیٹنسی کہتے ہیں تاکہ رسط جلتی جا سکے فوج کو بلایا جا سکے دنگائیوں کو بندیا جا سکے تو وہ تو لیجی ٹی میٹ ہو جاتا ہے مکر اس کے دوران اس کو لیتے ہوئے اس کبھانا لیتے ہوئے آپ گرینیوں کو اٹھا لیں گے ان کے بچوں کو اٹھا لیں گے ان کے مکانوں کو دیشت کر دیں گے کیونکہ ان کے پتی کے بھائی جو مسلمان ہیں انہوں نے کچھ کر دیا ہو جی تو یہ جو ایسپیکٹ میرا کہلے ہر ایسپیکٹ جہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ کانون سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ امرجنسی میں بہت اس کے آگیا جاتا ہے یہاں پہ وہ کس چیز میں امرجنسی سے جوڑ سکتا ہے جو سنجے گاندھی اور اس کی کوٹریڈی نے جو ایمپلیمنٹیشن کیا تھا امرجنسی کا اپنے اطورت رہی کیسے وہ نون کانسیل سنٹر فاہوریٹی تھے ان کو کانسیلی کا کوئی دائت نہیں تھا کوئی سوارنگی نہیں کیا تھا کوئی اطنیدگی تھی کوئی عوضہ نہیں تھا مکر تب بھی انہوں نے خود ان کے آس پا جو تھے ان کی کوٹری جسے کانسیل کوٹری جسے کانسیل میں کہتے ہیں اس تھالی کے چٹے بٹے جوتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا چاہے نزبندی ہو یا مکان گرانے میں ہو یا افسروں کے ٹرانسفر میں ہو یا پترکارتے کے میں دخل دینے میں ہو یا پھر مارت بنانے میں ہو کانون کی کوئی تھی دی اور کوئی کانون کا بیسیس نہیں تھا ایک سوال سے سنجے گاندی کی امیجنسی اور سرکاری امیجنسی میں ایک فرق جاتا ہے سرکار کی امیجنسی پہ نزبندی اس طریقے کی نہیں تھی تو دائیٹیو پرنسپل ہے پوپلیشن کے اپسوارا کچھ اکیے مگر سالکر پر سولہ سال کے بچے کی امیجنسی کردیں گے پچھتے سال کے بڑھنگی کردیں گے تو اس میں تو مہر ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی شرم آ جاتی ہے وہ صرف ہلکہ سا چیلہ لگا دیتا ہے ایک ٹانکہ لگا دیتا ہے وہ سرٹیفکر دیتے ہیں کہ یہ ہوگی تو آج جب ہم اپنے پردھان منتری کو دیکھتے ہیں وہ سپیچ دیتے ہیں وہ من کی بات میں کہتے ہیں کہ امیجنسی کو ہم بھول نہیں سکتے امیجنسی ایک بہت کالا سمئے تھا دیش کے لیے ہم اسے بھولیں گے نہیں کیا کچھ سال بعد ہم اس سمئے کو بھی اسی طرح سے یاد کریں گے کہ یہ بھی ایک کالا سمئے تھا پردھان منتری جی کو تم دن میں دسوالی بھی دیکھتے ہیں جب بھی پرنا پر آٹھتے ہیں اخبار کا پردھان منتری کی فورٹ ہوتی ہے جب بھی کار کا پیٹرول بڑھتے ہیں پردھان منتری کی تین فورٹ ہوتی ہیں ایک پیٹرول پمپ کی ایک گیس جا بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کالا سمئے تھا اور ہم مانتے ہیں کالا سمئے تھا حالکہ پردھان منتری کی پوروجوں نے پارٹی کے ذہین لوگوں نے لکھ کے معافی مانگی تھی کہ وہ پکڑے تھے سمئے کالا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انسانوں کے لیے کالا تھا محول کے لیے کالا تھا در کا محول توتا تھا پیچھے کون آ رہا ہے دیوار کی بھی کار ہوتے ہیں کہ رشیدار کیا پڑھوسی بھی موکبر بن جائیں گے وہ تو مول جاتا ہے جیسے میں نے کہا اگر اندرہ گاندی کر نہیں تو سنجے گاندی کا پولیس کر نہیں تو گنٹ ہو گا میکر آج کی امجنسی اگر اس کا اپکالی کہہ ہیں تو آج کی امجنسی کے لیے جو رنگ کا پلٹ ہے اس میں رنگ نہیں ہے اتی تیہری اندیرا کوئی کے اندر یہ جہاں پر نہ کانون کی روشی جاتی ہے نہ خودہ کی روشی جاتی ہے وہ گاڑا بن آئے گا میں اپنی کتاب پڑھ رہی تھی کل رات پھر سے اپنی یادیں تازہ کر رہی تھی تو اس میں جو تورکمان گیٹ کا جو ڈسکرپشن ہے جس طرح سے وہاں لوگ بھی لڑے ایک گھنٹے کے لیے پولیس تھانے کو بھی لوگوں نے کسی طرح سے اپنے قبضے میں لیا لیکن جو تمام چیزیں سرکار وہاں کر رہی تھی اور اس کے ارد گرد بھی اس سے اس سے بھی آپ کہیں گے کہ اس طرح کا ماحول آج بھی ہے جی بلڈوزر تب بھی تھا آج بھی ہے لیکن جس طرح سے تب ہوا اور اب ہوا کیا ان بارکیوں میں کچھ فرق ہے مطلب وہ بہت ہی دل کو دہرا دینے والی کہانی ہے اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے یوگی کا یا مدی پتیش میں چوان کا بلڈوزر اور اس بلڈوزر میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے اس بلڈوزر کے بھی فیوئل کے مشن میں تھوڑا اسلاموفویہ تھا جی مسلمانوں کے خلاف ایک بدنیتی تھی آج تو جو اسلاموفویہ ہے وہ بلڈوزر کو چلا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فرق بھی ہے اور یاد بھی دلاتا ہے وہاں پہ کیا ہوا ترکمان گیٹ پہ تین چیزیں ہوئی ایک تو وہاں پہ رکسانہ سلطانہ کا سنٹر چلتا تھا نظبنتی کا ایک تھا بیوٹیفیکیشن ڈرائب اور تیسرا تھا سنجھے گاندی کا شک جو کئی افسروں میں تھا اس کے پہلے بھی اور آج بھی کہ مسلمان لوگ کلسٹر میں آ جاتے ہیں قسموں میں آ جاتے ہیں یہ ایک گیٹو بنا لیتے ہیں پاکستان سے ان کی تلنا کی جاتی تھی ہر مولا پاکستان ہے جی تو ان کے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے گیٹو کے ہندی نہیں ہوتی ہے تو شاید وہ نہیں کر پائیں تو ایک سوشیلوجیکل یا سوڈو سوشیلوجیکل تھیسس تھی کہ آپ سبوں کو اگر بکار دیں گے بکار جائیں گے سب لوگ تو شاید تینشنز کم ہو جائیں شاید اچھی بات پہ ہو سکے کہ سوشل اسیمیلیشن جادہ ہو جائے تو اس کے ماتحاد کیونکہ امرجنسی تھا قانون نہیں تھا کوئی سپردرسی کھارڈا نہیں تھا کوئی کمیٹیز نہیں تھی تو جس کی مرضی میں جو آیا وہ کیا ہوتا یہ کہ اگر آپ یہ مان بھی رہے ہیں کہ گیٹوز بورے ہیں گیٹوز بورے نہیں ہوتے ہیں گیٹوز کلچول کرسیبلز ہوتے ہیں دلی میں جو پاڑی آیا پہلے چاہے چاہے کی دکان پہ کام کرنے ہو موڈی سے بہت پہلے یا پھر کھانے کے کام کرنے ہو یا گھر پہ کام کرنے کے لیے آیا ہو یا دلی پوریس منوکری کی ہو یا سرکار پہ چپراسی ہو یا ایس افسروں ان کے جب آپ رلیٹیوز آئے وہ آئی ایمز کے آس پاس بس گئے وہاں پہ اگر آپ سلم سمن دنوں جاتے جو میں جاتا تھا ریسرچ کرنے وہاں پہ پہ پاڑی کلچر تھا رات کو پاڑی گیت گائی جاتے تھے پاڑ کی دال بکتی تھی وہاں پر ہوا میں خوشبو پاڑوں کی آتی تھی اور میں پاڑوں پر بڑا ہوا ہوں میں اگر ہم نے گھر والا محل کرتا تھا سارے لوگ پاڑی تھے بارتالا بچے پاڑ پہ نہیں تھے مگر یہاں پر زبان پیدا ہوتے ہی گڑوالی بولتے تھے ہندی نی بولتے تھے پنجابی یک تھندی نی بولتے تھے اردو یک تھندی نی بولتے تھے انگریزی یک تھندی نی بولتے تھے گڑوالی ہندی بولتے تھے اور گڑوالی بولتے تھے کل چل ہیں سیلم سلم جس کوم کہتے تھے آرکے پورم میں جی تمیل تنہار کے لوگ تھے مدازی جن کو کھا جانتے تھے بالکل تمیل لوگ تھے ایک کلچر تھا اور جگہ یہ غریب لوگوں کی بات کروں امیروں کے کلسٹر تو اگل ہوتے ہیں ڈیوی اے کروڑ باگ میں امیروں کا تمیلز تھے امیروں کا مدل کلاس تھے وہ ان کا فرق مولتا جاتر برہمن تھے ایک الگ کلچر تھا الگ مرتیاتی الگ مولتاد دیوی دیوتاو کا پوڈا پاٹ کا بنگالی یوکا جیسے میکر جہاں پر غریب لوگ بستے تھے ایک کلچرل سیفگارڈ وہاں پہ ہوتا تھا ایک طریقے سے آپ نے اپنے گھر کا حصہ لے آئے یہودیوں میں ہوتا تھا آئیریش میں ہوتا تھا امریکہ میں ایٹیلیانز میں ہوتا تھا کوئنس نیو یوک کیسے بسا ہے کسوہ ہے ایٹیلیانز کا کسوہ ہے آئیریش کا کسوہ ہے سکینڈینیویانز کا سب کسوہ ہیں اور ایک کلچر مہا پہ آتا تھا پوری بات نہیں ہے مگر سنجے گاندی کے دوستوں میں ایسے شاید دیزیو ہو گئی تھی ان کی سمجھتی کہ ڈسپرس کر دیں گے تو سالہ جو ایک محول تھا ایک طریقے سے مزمان کو ڈسپرس ہوتا تو شانتی رہے گی اگر آپ نے ان کے کسوے اٹھا دیئے ان کے گیٹوز اٹھا دیئے تو شانتی ہو گی اور جو پلاننگ جو ہی تھی جو ڈیمولیشن جو ہوئے تھے جامو وزیت کے آس پاس وہ ان کا نکتے نظریہ یہی تھا ایک پلانن کب بہت بے ہو دی تمٹا ساب جو کمیشنر تھے انہیں مرکو پرابیٹی پتے آتا ہے انہوں نے وہ ماب دیکھا کناٹ پریس سے جاموہ مسجد ایک بولیوارڈ بنے گا جس سے جی پکنمہ تو بہت امارتیں ہیں جس سے جس سے ٹوریس لوگ آیا کریں گے کناٹ پریس سے آپ کو جاموہ مسجد کی شاند دیکھائے دیں گے اور جاموہ مسجد کی کتب سے آپ کو اور اس میں ان کا فیچار تھا کہ جب سو میٹر کی آپ سرد پنائیں گے توڑوں اس پڑوں کے جتنے سلام سے ڈیمال ڈیش کریں گے پرابلم یہ ہوا کہ وہاں پہ آراتیوں کی دکھانے تھی جو ہندو تھے جو مسلمان نہیں تھے ایک دکھا سردار ہو ایک دکھا ہیسای ہو تو میں یہ نہیں ہوں گا سارے ہندو تھے ایک دکھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے ان میں پہ امیر ہوتے ہیں تو ایک طریقے جب یہ لوگ اٹھی تو وہ ہٹ گئے مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ بینہ ترتیب کے جب آپ کسی بھی غلط پولچی کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب جامہ مسلمان کے آس پاس کے دکھانے ہٹائی جا رہی تھی تو جامہ مسلمان کی نیو ہوتے کیل گئی تھی کتنا کہر ہو جاتا پورے دنیا میں جب ملٹوزر کی وجہ سے ایک ساڑھے تین سو سال پرانی عمارت دل جائے آپ نے اپنی کتاب میں اس کو ریکارڈ بھی کیا کہ ایک دیوار بنائی گئی جل بازی میں اس کو غلط کرنے کے لئے جی اور وہ گری اور پھر اس میں تین لوگ دفن بھی ہو گئے ان کی جان چلی گئی نرولی کہہ سکتے ہیں اس کو کولاترل ڈامیج جی کولاترل ڈامیج امرجنسی کا آج کے امرجنسی اور پرانی امرجنسی میں یہ فرق آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا یا آنٹی مسلم اجنڈا سٹیٹ آئیڈیولوجی ہے پہلے نہیں تھا کیا یہ صحیح رہے گا کیا یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اندرہ گاندی کے امرجنسی میں ایڈالوجیکل بائس نہیں تھا کیونکہ جیل میں کتے کونگریسی گئے تھے مریوی تھی جیل کونگریسی اگر آپ گنتی کریں تو شاید جیادہ کونگریسی گئے تھے جو کہ اندرہ گاندی کے لیٹر سٹیجز سے چندر شیکر وگرہ سارے جیل میں تھے بلکہ اگر کہیں تو جو باجہ پہ کے نیتا کم تھے سوشلیس لوگ جا تھے جو اندرہ گاندی کے فورن پولیسی سے موافق مانگتے تھے یا ایکنومک پولیسی سے موافق مانگتے تھے مگر اس کی پولیٹک سے خلافتے تو اس کو اندرگر دیا دوسری بات ہی ہمارے جنسی جب آئی ایک مول تھا اور وہی پہ CPI اور CPM کو فرق آ گیا تھا کہ CPI اندرہ گاندی کے ساتھ تھی کہ JP یا اور لوگ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوہ کرو جو انٹی کروپسن مومن ٹیچے سے آپ نے بھی بات میں چاہیا مگر اتنا ایکٹر نہیں ہے کہ سرکار کے اوپر ایک دم داریکٹ حملہ ہو جائے تو جو اور مول آ گئے تھے جوارج فنڈیٹس کا چکہ جام وغیرہ وغیرہ وہ تو آج کے مجنسے میں کہیں نہیں ہے کوئی بولی ہی کچھ نہیں رہا ہے ٹیڈونیز لپت ہیں اور مہدی کی آنے سے بہت پالے سے لپت ہو گئے ہیں جب ٹیڈونیز اپنے آپ ختم ہو گئے تھا جی بہت ان کو ڈیمیج ہوا بہت ڈیمیج ہوا اس سمیں لیکن جے پی کے اندولن چلا اور اسی کے رسپانس میں کہا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی کو لگا کہ اب میرے کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ ساری میرے خلاف کی طاقتیں ہی چوب ہو جائیں لیکن آج بھی اندولن تو چلتے رہتے ہیں کیا آج جو سرکار سکتی دکھاتی ہے کانون لوگوں پہ لاغو کرتی ہے جو بہت سکت ہیں کیا وہ انہی موومنٹس کے رسپانس میں ہیں کیا وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہیں اتنی سکت برطاو کیوں سرکار دکھاتی ہے اندرا گاندھی نے امیجنسی ایلیکشنز کا آنونسمنٹ کیا فروری مارچ میں پتا تھا کہ امیجنسی قطع بنے جاری ہے اس کے پہلے ہی جگ جیوانام باغو گنا ہتنے لوگ تیک بلوا تھا کانگریس کے اندر بھی اور ایمیڈیٹلی جیسے موکہ ملا سب سامنے آگے جی جگ جیوانام تو جیل نہیں گئے نای آج کی تاریخ میں بتائیے آج نو سال ہو گئے ہیں دس سال مان لے جی ہو رہے ہیں کوئی سید بھی بہت چپن انچ پورا چپن انچ نہیں رہے ہیں بڑھاپا سبوں کو آتا ہے میرے کو بھی آگے ہیں کیا آپ کو کوئی نمبر ٹو دکھتا ہے کوئی دکھتا ہے جو کھے گا کہ آپ ایک جاتی ہو رہی ہے آپ کو ایک نئی باجا پا دیں گے آپ جو نئی شتیر چطاب دے کے لیے ایک نیا یوگ لائے گی جس میں کوئی اکسٹرم سم نہیں ہوگا جس میں اچسری رام راجی ہوگا سب لوگ اکھٹے رہ سکیں گے کوئی آپ کو آواز دکھ رہی ہے دیکھتے ہیں اندرگاندی کے راج میں سانجی گاندین بھی جب بگڑا ہوا راج کمار تھا بلدوزر چلائے ساری کولنیز کے اوپر سارے سلم پر اور پندرہ مینٹ کے اندر ترکس میں بھرکے نندنگری میں وگرہ وگرہ ساری جو نگریہ بانی ہیں وہ پر سڑک کے اوپر زمین پر کتوں پر چوک کے نشان ڈال کے کئی آپ کا گھر ہے انسٹنٹ ریابیلٹیشن ہو گیا اور آج کو وہ گھر دو باری بھگ چکا ہے پانچ مجلی ہیں میں نے کہا اچھے بات ہے کیونک میں نے کہا وہ کلچرل کوہیشن تھا وہ شیٹر ہو گیا تھا اب یہ نیا اربان کوہیشن ہے جہاں پہ کمالیزم آجاتا ہے اس کوہیشن میں کمالیزم نہیں آ سکتا ہے اگر ساری کولنی پاڑی ہے تو وہاں پہ انٹی اسلامی کان سے آئے گا تو یہاں پر ہر کسیم کے لوگ ہیں گسپیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو محول ہے جس کو میں نے کہا سانجے گاندین کے کلونز جو ویریس کپیٹلز میں ہیں پولیس فورسز میں یہ ایک خطنگ بات ہے دوسری خطنگ بات اسی سے نکل کے آتی ہے سرویسز کو اور پولیس فورسز کو کیا ہوا ہے اگر گاندی کھا کیونکہ اٹھارہ مہینے کھا تھا سیویل سرویسز میں پولیس میں ڈر کے مارے اورڈرز تو مان رہے تھے میکر دیپ پینیٹریشن نہیں تھا چونے ہوئے لوگوں کو سرویس سے ہی اندر ٹرانسپر کے جاتا تھا باہر سے نہیں آتے تھے لیٹر لیٹا ابھی نو سال میں کیا ہوا ہے کتے ہزار لوگ پولیس پرائم کتے ہزار لوگ پوجمہ ہیں کتے ہزار لوگ UPSC سے سپاس ہوئے ہیں ان کی ڈیالوجی کیا ہے آج جبکہ جیجز کی جو ٹریننگ کی ڈیسٹیوٹ ہے اس کا ویلے ڈکٹری اڈریس باگبت جیز دیتے ہیں جب جیجز جو اویٹر ڈکٹر آتا ہے جو اگدم جس کو کئی بڑھے تو آپ سنگ کے لوگ بھی شرما جائیں گے بولتے ہوئے تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ دس سال میں جس طریقے سے اندر میں پورے سسٹم کو انسٹیوشن کو تیس نیس کرتی ہے نہیں بٹا دی ہے اور جو لوگ تھے ان کو ہٹا کے اپنے لوگ بڑھتی ہیں اس کو انڈو کرنے میں دو جنریشن لگے گی آپ تب پترکار تھے آپ ایک ینگ رپورٹر تھے آپ شاید پیٹریٹ میں کام کر رہے تھے اس سمیں تو آپ کا آنکھوں دیکھی ہے امرجنسی اس سمیں رپورٹر ہونا کیسا تجربہ تھا آنکھوں دیکھی بھی ہے اور آبیتی بھی بھی ہے رپورٹر اور سمپادک آج کی طرف فرق نہیں ہو گیا سمپادک سمپادک نہیں کرتا ہے رپورٹر ایڈیٹوریل بن جاتا ہے کھاور میں سچائی کام اور ایڈیوٹلائزنگ زیادہ ہو جاتی ہے ایمیجنسی کا مین خطرہ سمپادک ہوتا کیونکو اس کا سمپادک ہی ہے پولیٹیکل ہوا نہیں ہوتی تھی رپورٹر تو ہم کو بولا جاتا تھا کی پھر اپنیسو یورسلف جو سچائی ہے وہ ہی آپ بتائیے کڑوی سچائی ہے اس کو ڈیفینڈ کر پائیں اگر آپ لکھ رہے ہو ترکمان گیٹ کا تو سچائی ہے پولیس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں اس پہ سنسر کیا کر لے گا اس پہ سنسر ہم نے یہ لکھا نہیں ہے اندراندھی نے یہ آرڈ کیا ہم نے لکھا ہے کہ بولدو سے لوگ مرے گولیاں چلی اور اب اب یہ اس میں آپ کو پتایا رپورٹر خود ہی سمپادک ہے سمپادک رپورٹر ہے بیش کے لائن نہیں ہے تھراتے ہیں سب اور کیوں نہ تھرائیں مالک تھراتے ہیں اور یہاں پر میں ایک کڑوا ساتھ ہے اندین ایکسپریس یا ستیٹسمن امیجنسی کے کھلاف تھے پیٹریٹ امیجنسی کی پولٹیس کے ساتھ اس کے امیجنسی کے کھلاف تھا اس کے امیجنسی کے کھلاف تھا رامناط کوئن کا پولٹیشن تھی بلکل ستیٹسمن بہت دیپری راجیتی مہتا آج کل بھی اکتے ہیں وہی مول آگیا ہے آج کل ہر میجر میڈیا آؤٹلیٹ چگہ بھر بیلت کولمن ہو یا ایٹین ہو یا اندی ٹیو آج کل ہو یا ٹائمز نہ ہو ان کے مالکان اور بھوت کم مالک ہیں آج دس مالکوں میں نینیا نو پتیشت میڈیا کروڑ ہے آپ کو اگر موقع ملتا کہ کیا آج کس میں میں آپ رپورٹر بنے آپ آپ کو منظور ہوتا ہی ہے شید کتھ شکی نو بتاتی کیونکہ اگر میں رپورٹنگ کر بھی رہا ہوں تو سمبال تک روک لے گا مالک روک لے گا مالک روک لے گا پرانے زمانے میں اور شاید آج بھی live coverage میں live interviews جیسے ہمارا ہو رہا ہے اس میں ایک لوپ دیتے تھے وہ جی پہتالیس سیکنڈ کا اور اس کو ابزرف کرتے دے جی اگر کسی کے موگ سے گلتی سے بھی کچھ نکل گیا تو وہی پہ سپرائز جاتا تھا واہ اور یہ میرا کہنے ایجادہ تار پروگرام میں ہوتا ہے دنیا بر میں کچھ گل بھی گیا live میں تو اس کو کٹ کے آپ سپرائز کرتے ہیں اور پیچھا دے یہ پتا نہیں لگے گا آپ کو پتا لگے گا آپ تو بیٹے ہوئے ہیں تو سنسرشپ ہم کو کئی بھی خود بھی کار میں گاگز لے پی آئی بی میں گئے یہ پہ دپینہ سنسر تے اور ان کی انترکت سنسر تے سنسر بھی حسنا تھا ہم بھی حسنا تھے ہم بھی حسنا تھے کچھ کٹ لو کچھ کٹ لو کچھ کٹ لو کیا کٹا تھا آپ کی سٹوری میں پوری کی سٹوری کٹا تھے یہ وہ وار ٹائم کا سنسرشپ نہیں ہے یہا پہ تو میری پیاری مرسی اور اس کے بعد تین لائنی کٹ رہی یہ نہیں ہوگا حسنا تو پوری کٹا تھے تو سمپاتھوں کو پھر کہا کہ سائلنس بھی سمپات کیا ہے کالاپرن بھی ایک رنگ ہے ایپسنس بھی ایک پریزنس ہے یہ بہت 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 سرل اندھ آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ پورا پیج میں خبر ہے اور یہ گیا پہ کیا بات ہے کیا چیز میسی ہو سکتی ہے یہاں پہ کچھ تھا کیا تھا یہ لوکل پیج ہے یہاں پہ کونسی خبر تھی جس کو اتنی خراب تھی یا اتنی تیخی تھی کہ گپرا گئے اس سے اس کی جو جگہ ایسا بڑھے گئے اس کا جو مول کے کلاف لحظہ بڑھے گئے وہ وہاں پہ کراپ لکھ بھی دیتے کہ دو آدمی مارے گئے پولیس کی قولی سے یہاں فرق کرتا ہے دو ہی تو مارے گئے ہیں لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود ایسا نہیں ہے کی اندرہ گاندھی کو پریشر لگا کی وہ اب ایمورجنسی اٹھا دیں الیکشن رکھیں اس کی دوسری وجائیں تھی جس میں ایک ڈسکشن ابھی بھی رہتا ہے کی آخر کیوں انہوں نے الیکشن بھی بہت لمبے ڈسکشن ہیں اور آپ کی راجیتی پوزشن کیا ہے اس سے ڈسکشن بہت بڑی طریقے سے مہروح ایک بہت بڑا ڈسکورس اس کے کرٹکس بھی کہتے ہیں کہ اندرہ گاندھی بیسیکلی کیونکہ نیرو کی بیٹی تھی ان کا جو انترمند تر ڈیموکریٹک تھا وہی میں پوچھ رہی تھی کہ آج کی جو ایمورجنسی جیسی ستھی لوگ کہتے ہیں ان کا انترمند دربڑی ہے ان کا دل کالا ہے تو یہ ختم کیسے ہوگا شانتیپورف طریقے سے ختم ہونا چاہیے اور میڈیا میڈیا کیا کرے گی میڈیا ایک بات پہ آگئی ہے پیسہ خدا ہے جو دیو کہتے تھے پیسہ خدا تو نہیں خدا سے کم بھی نہیں یہ مالک جانتے ہیں جب ان کے ٹپس ان کے ایڈ رجیم بدلے گا تو یہ اس سے پہلے بدل جائیں گے یہ آدھانی بغیرہ یہ سب آمبانی اندرگاندی کی چمچے تھے آمبانی کسامرا جی کب بنا پڑھنا مکر جی کسامانی میں ان کا بڑا اور پھر انہی کے خلاف ہوگا نمک رامی کر لیا ایک طریقے سے نمک رامی تو ایک مالی حادت لگ جائے تو بڑی مشکل سے چھوٹ دی ہے وہ اس کو دیکھیں گے اپنے سروائیول کی طرح سے کہ ہمیں تو منافع کا ہے جی سروائیول کا مطلب منافع منافع نہیں ہے تو سروائیول کا کیا رہت ہے زیرو پروفٹس ہونی چلے گا نا بوٹم لائن تو بلو ہی ہونی چاہی ہے کیا میڈیا اگر ایک رول نہ پلے کرے جیسا بھی ماحول اس کسی بھی سوسائیٹی میں تو کیا اس سوسائیٹی میں جو کوریتیاں ہیں یا جو سرکار کی گلتیاں وہ کبھی ختم ہوں گی اس کے بناہ ہو سکتا ہے کیا اسٹیبلش میڈیا میں خود اس کا ہی پروڈکٹ ہوں جی اسی کی تنگا پہ ایک بیوی دو بچے ہم نے بڑے کیے ہیں مکان بنایا ہے لیبری بنایا ہے تو کلاسیکل میڈیا میں تو اس ہی میں مرنا مانگوں گا وہ ہی دفلانا مانگوں گا مگر میں تب بھی جانتا تھا اب بھی جانتا ہوں کہ اگر میڈیا مکر جائے اپنے کام سے آنکھ بند کر لے تو جانتا آلٹرنیٹ میڈیا رول لیتی ہے اس زمانے میں بھی سوشل میڈیا کے اتنا سال پہلے ہافہ سنچری ہو گئی اور موست جی اس وقت بھی رومر وال پیپرز سیکلو ستائل پیپرز اس اب تو تھے کلچرل باو کتنا رو سکتے آپ تو آلٹرنیٹ میڈیا آج کے سوفیسکیشن میں نہیں تا مگر تھا آج میں خود جو کہ میں نے پتایا کہ تاں لویل ہو میں کلاسکل میڈیا کے مگر میں بھی ٹویٹر پہ کبر دولتا ہوں میں نے بھی آٹھ اکبار سک کر کے ایک سنگل اکبار رکھا ہے صرف تو کلاسکل میڈیا نے اپنی کبر خود خود لیے اس طریقے سے سرشن سرشپ کہتے ہیں جس کو وہ کیا ہے سیلف سرشپ تو عدوانی جی کی بات بہت اچھی تھی ان کو بولا گیا کہ آپ صرف نمستے کیجئے انہوں نے شاشتانگ پرنام کیا دول میں دول میں دول میں پورا زمین کے اوپر شاشتانگ کیا تو مندر کے فرش پہ تو آپ شاشتانگ کر سکتے ہو ساف ہوتا ہے آپ کی کبر سنیں گے نہیں دول میں اگر آپ شاشتانگ کرو گے گوبل میں شاشتانگ کرو گے تو سنو گے یہ سب سنوے لوگ ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب ماحول بدلتے دیکھیں گے جب وہ لوگوں کی رائے بدلتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ میڈیا بھی ان کے ساتھ بدلنے کو اپنے آپ کو مضبور پائے گا کیا کچھ کا مکھی بھی گے یہ پہ جنگ کیا انکر اس کے لئے جو اچھے ہو یا نیوٹر تو ہوں کم سے کم اور جو سب بھی ریٹر ہیں جو تیکنیشن ہیں جو اپ لوڈرز ان کو کیا برہ پڑتے ہیں وہ پچارے ایک پیشہ کر رہے ہیں جو اڈیٹریل ڈیسشن میکر ہیں وہ تو باہر جائیں گے یا پھر ان کو با Méحلی صلح روٹی کے لئے اپنے اپنے چیج کر لوں کہ میں موتی بھکت صرف روٹی کے لیے ہونا بند کر دوں میں موتی بھکت رہوں گا چاہے بھوکا مر جاؤں میرا خیال ہے ایسا کہنے والے لوگ بہت کم ہوں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے جان دیال جی اور ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بھی بہت شکریہ ہمارے سوشل میڈیا چانلز پہ ہمیں فالو کریے ہمیں لائک کریے اور اس جیسے دوسرے انٹرویوز کا انتظار کریے پھر سے شکریہ